ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے حضور بیر عالم بھائی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں عالی حضرت امام اہل سنت کا ایک شیر ہے جس میں وہابی خصوصا دیوبندی حضرت یہ کہتے ہیں کہ عالی حضرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معذلہ غستاخی کی ہے شیر دراصل سلام کا ہے اکسرت باد قلت پہ اکثر درود عزت باد زلت پہ لاکھوں سلام تو بتاتے ہیں کہ عزت باد زلت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرمایا کہ پہلے ان کو جو زلت تھی زلت کے بعد جو ان کو عزت دی گئی معذلہ اس پہ حضور علیہ السلام نے سلام بھیجا تو نبی کو پہلے انہوں نے زلیل بتایا کہ انہوں نے کہا کہ زلت کے بعد جو عزت ملی وہ ویسے تو دیکھیں اس کا جواب علماء اکرام اس کو دے چکے ہیں اور خصوصاً جو میں نے سنا مشتاقلی انساری صاحب حافظ مشتاقلی انساری ممبئی کے ہیں انگر ایک یوٹیوب چینل ہے مشتاقلی انساری کے نام سے اور ایک جا الحق کے نام سے بھی یوٹیوب چینل ہے قریباً چودہ منٹ کی ان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی انہوں نے اس کے اندر اس کا جواب دے دیا عربی کر دی جن حضرات نے نہ دیکھی ہو تو وہ ایک دفعہ وہاں جا کر جا الگ چینل پہ دیکھ لیں دوسری بات یہ ہے میں اس کو بالکل شورٹ میں سمجھاؤں گا سبسکرائب روکو بالکل شورٹ میں کہ جو عالی حضرت کا سلام ہے اس کے اندر سارے اشعار جتنے بھی شیر لے کے ہیں یہ سارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں ہیں بلکہ اس میں بعض شیر صحابہ کے لیے بھی ہیں بعض ان کے اولیاء اللہ کے لیے بھی ہیں امام آزم اور دیگر مجدہید کے لیے بھی ہیں عوص آزم کے لیے بھی ہیں تو یہ کہنا کہ وہ شیر حضور علیہ السلام کی شان میں ہے سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کی بے وقوفی ہے دراصل وہ شیر صحابہ اکرام کی شان میں لکھا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسرت بادے قلت پہ اکثر درود کے پہلے جو صحابہ کی جماعت وہ بہت زیادہ قلت تھی یعنی بہت شورٹ تھی مسلمان بہت زیادہ کم تھے اس کے بعد اس میں اضافہ ہونا چالو ہوا اور یہ قلت جو تھی یہ شورٹیج جو تھی یہ کور ہو کر یہ کسرت میں بدل گئی زیادہ تعداد میں بدل گئی آلہ حضرت نے اس پہ فرمایا کہ اس پہ اکثر درود اسی طرح فرمایا عزت بعد زلت پلاہ کو سلام مراد یہ کہ صحابہ اکرام کو اس یعنی اس اسلام لانے پر جو ان کو عزت حاصل ہوئی ہے اور زلت یعنی وہ کفر والی زلت جو اسلام سے پہلے تھی کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ کفر عزت تو ہے نہیں کفر تو زلت ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم ہے لہٰذا ہمیشہ کے لئے جہنم سے اس زلت والی زندگی سے نکل کر جو لوگ حضور علیہ السلام کے وقت میں اسلام لائے اور عزت والے مقام پر آئے یعنی اس زلت سے نکل کر عزت میں آئے یعنی کفر سے نکل کر ایمان میں آئے تو عالی حضرت نے ان کے لئے فرمایا ہے کہ عزت بعد زلت پہ لاکھو سلام یعنی وہ عزت جو زلت کے بعد ملی کہ پہلے ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام جو مسلمان نہیں تھے بعد میں اسلام لائے تو جب تک مسلمان نہیں تھے تو ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی تھی حالت کفر میں اور جہالت کے وقت میں جو اسلام کے خلاف تھی تو ظاہر ہے کہ وہ سب زلت بری زندگی تھی جیسے شراب کا عام ہونا جوے کا عام ہونا اور دیگر چیزیں بھی تھیں جس کے اندر شرک ایک سب سے بڑی مضمت والی بات تھی تو حضور علیہ السلام جب آئے تو ایک خدا کی پرستی کروائی اور اس کے بعد زلت سے جہنم سے کفر سے ان کو نجات بخشی اور یہ اسلام عزت والی ان کو زندگی دی تو لہٰذا عزت باد زلت کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کا دوسرے معنی پر غور کریں گے تو علماء فرماتے ہیں یہ جو باد زلت ہے یہاں پہ یہ باد نہیں ہے بلکہ بودھ ہے یہ جو با ہے اس کے اوپر پیش لگا ہوا ہے ناکی زبر لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے عزت بودھ زلت پہ لاکھ و سلام تو اس کا مطلب بودھ مطلب ہوتا ہے دور فار کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ عزت بودھ زلت کے وہ عزت جو زلت سے دور رہی تو اگر آپ اس کو حضور علیہ السلام کے لئے پڑھیں گے تو یہ عزت باد زلت نہیں ہے بلکہ عزت بودھ زلت ہے کہ کسرت بودھ زلت پہ لاکھ اکثر درود عزت بودھ زلت پہ لاکھ و سلام کے وہ عزت پہ سلام جو ہمیشہ زلط سے دور رہی نہ کی وہ کہ جو زلط کے بات ملی اور اگر اس کو صحابہ اگرام کی شان ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کفر سے ایمان پہ آنے میں یعنی زلط بری زندگی سے نکل کر امن امان اور آفیت کی زندگی آنے پر یعنی ملنے پر ان کی زندگیوں کا علیہ حضرت نے سلام پیش کیا ہے پتھر نے حضرت لالے پرنبار بنایا